اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید سے ہوں کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں کہ اللہ کے فضل قرم سے ہم سب بھی خیلیت سے ہیں جی تو جیسے کہ آپ نے میرے پسلے ولوگ میں دیکھا تھا کہ میں نے رول اور سموسیوں کا مکسر وغیرہ بنا لیا تو اب میں نے ان کی فیلنگ وغیرہ کرنیے دی تو فیلنگ کے لیے جو ہے میں نے میدہ لیا ہے تین چمچ اور اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو پتلا نہیں کرنا نہیں بہتادا گاڑ کرنا ہے درمیانہ سے اس کا مکسر بنا لینا ہے تاکہ اس کی مدد سے ہم رول یا سموسیوں کو بان کر سکیں ریپ کر کے اچھی طرح بان کر سکیں اگر ہم ویسے بان کریں گے یا پانی لگا کریں گے تو وہ جل کھول جاتی ہے اور میں نے اس لیے یہ بھی کیا کیونکہ میں نے فریز کرنی تھی اور پھر یہ اچھی طرح جو ہے فکس ہو جاتی ہونہی کھولتی تو جی سب سے پہلے ہم سموسیوں کا فیلنگ کریں گے تو پٹیاں مگرہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے ریڈی میٹ بزار سے لیا ہے تو جی میں اتنا مشکل ہوا تھا نا مجھے یہ فیلنگ کرتے ہوئے کیونکہ میرا ٹرائپوڈ ہے اس کی پھر اتنی مرتبہ میں نے یعنی کہ وہ لیا ہے اور اب اس کی ٹران کا پھر مسئلہ بن گیا ہے تو پھر میں نے جگ کے اوپر یہ بہت مشکل سے موبائل اسے رکھا تھا اور میں وہ بنا رہی ہوں تو یہ اس طرح کر کے اس طرح اس کو یہاں پہ میدہ لگا کے اس کی اچھی طرح سے فیلنگ کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو یعنی کہ دو تین مرتبہ ریپ کر کے پھر آخر میں اس کو میدہ لگا کے بان کر دینا ہے اس طرح سے آپ کی سموسیاں جو ہیں وہ بلکل نہیں کھولیں گے اور اگر آپ فرائے کریں گے تو وہ اس کا جو ہے مسالہ وغیرہ وہ بھی باہر نہیں نکلے گا اور یعنی کہ اگر آپ فریز وغیرہ کرتے ہیں تو تب بھی جو ہے نا کافی دیر کے لیے فریز ہو سکتی ہیں اور نہیں کھلیں گے آپ کی پٹیاں کیونکہ اگر ہم اس کو اکثر کھلا رہنے دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اگر ہم فریز کریں تو اس پر تھوڑا سا جو پانی وغیرہ پسینہ وغیرہ آتا ہے اس کی برف جام جاتی ہے تو اس میں پانی وغیرہ پاٹ جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر جب ہم آئل میں ڈاو دیں تو بہت زیادہ گی کی چینٹیں پڑتی ہیں آئل کی اس پانی کی وجہ سے تو اس وجہ سے اچھی طرح سے باندھ رہیتے ہیں کوئی سراخ وغیرہ بھی نہیں رہی جاتا تو جی تو یہ تو ہو گیا فیلنگ کے حوالے سے اسی طرح ہی میں نے ساری فیلنگ کرنی گیا سموسیوں کی وہ آپ دیکھتے رہے اور جی میں آپ بات کرتی ہوں دمزان کریم کے حوالے سے عبادت کا مہینہ ہے تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے نماز اور روزے اور قرآن شریف پڑھنے کے ساتھ ہمیں دوسرے لوگوں کا اور غریب لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو لوگ روزے کی اس اطاعت نہیں رکھتے جو ضعیف ہیں اور لیکن وہ کسی غریب کی مدد کر دیں تاکہ وہ لوگ روزے رکھ سکیں اور ویسے بھی چاہے کوئی روزہ رکھ سکتا ہے چاہے نہیں رکھ سکتا لیکن وہ اپنے دوسرے بہن بھائی گریب بہن بھائیوں کا خیال ضرور رکھے تاکہ وہ بھی روزہ رکھ سکیں کیونکہ روزے میں ہر ایک انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اچھی اچھی چیز کھائے بے سکر روزے کا یہی نام ہے کہ نفس کی حفاظت کرنا لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ صرف اور صرف جو ہے ہم لوگ جو جیسے کہ ہم خود نہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو شام کے ٹائم پر فلان چیز ہو فلان چیز ہو تو اس طرح غریب لوگ بھی یہی سمجھتے ہوں گے تو ہمیں جتنا ہو سکتا ہے ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو ہمارے آس پاس ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے ہمسائیوں وغیروں میں دیکھیں کہ اگر وہاں نہیں ہیں تو اپنے کوئی غریب رسے دار جو یعنی کہ نہیں رکھتے ان کی کر دیں یا پھر کوئی بھی جو آپ کے جاننے والے ہیں جو اس اطاعت نہیں رکھتے تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں نہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھیں کیونکہ ویسے تو عبادت ہم سال کے یعنی کہ جتنے بھی دن ہے اور جتنے مہینے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ عبادت ہمیں کرنی چاہیے اور ہم کرتے ہیں لیکن یہ ایک خاص برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے تو اس میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور سہری کے ٹائم کیونکہ ہم ٹائم سے پہلے اٹھتے ہیں تو ایک یہ مہینہ ہے اس میں ہم تحجد لازمی پڑھا کریں اور تحجد کے وقت نمافل کے بعد یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے وہ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ ضرور قبول ہوتی ہے تو اور دوسروں کی ہے اس مہینے میں ویسے تو آپ عام روٹین میں بھی گوشش کریں کہ غیبت وغیرہ نہ کیا کریں لیکن خاص طور پر یہ برکتوں والا مہینہ ہے تو اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھیں اور غیبت وغیرہ جو ہے وہ بلکل بھی نہ کریں اور ویسے حسد بھی نہیں کرنا چاہیے رشک کر سکتے ہیں اسلام میں جو ہے رشک جائز ہے لیکن حسد بلکل بھی نہیں جائز کیونکہ حسد ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تھوڑے سے شروع کریں اور تھوڑے سے جب انسان شروع کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوتا ہے تھوڑے سے ہم کام کریں گے تو آگے جا کے ہم پورے عمال پر جو ہے نا ہم عمل کرسکیں گے کیونکہ عمال کا جو داروں مدار نیتوں پر اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو ہمارے عمال بھی اچھے ہوں گے جی تو یہ تھی آج ہی میری رمضان کی خصوصی گفتگو تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور ضرور جو ہے نا عمل کریں گے جو میں نے آپ سے باتنگ کیس پر ضرور عمل کریں گے تو یہاں پر جی افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں یہ مصر وغیرہ بنا رہی تھی بچوں کے لیے اور ایسے میں بچوں کو روزے وغیرہ نہیں رکھا رہی تھی کیونکہ ان کے پیپر تھے اور یہ اتنے پھر تانگ کرتے ہیں کیونکہ پیپر جب ہوں تو ان کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ ممہ ابھی پیپر ہے اور تیاری نہیں کرتی اس وجہ سے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں انہیں کچھ ڈانٹ بھی نہیں سکتی کیونکہ ان کا بچے ہیں اسے روزہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس وجہ سے میں ان کو روزہ نہیں رکھا رہی تھی میں ان کہا تھا جب آپ کے پیپر ختم ہوں گے تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو کروا دوں گی تو یہ جہاں رول جو رول کا بکسر اس پر کہندے میں نے میونیش ڈالے تین جمچ میونیش ڈالے ہیں اب میں یہاں پہ رول کو ریپ کروں گی چیز ترہا اور اسی میدہ جو میں نے بنایا تھا اس پہ لگاؤں گے انشاءاللہ بند ہو جائے گا جی تو محمد میری گود میں لٹا ہے اس کی آواز سوارے ہوں گے یہ سونے کیلئے آیا ہے اس وجہ سے بورہ تو بائیس اوبر میں کر رہی تھی تو اس کو میں نے گود میں اٹھا لیا تو میں ان کے ساتھ ساتھ میں بائیس اوبر بھی کر لیتی ہوں اس کو صلاح بھی دیتی ہوں کیونکہ رات ہو گئی ہے کافی اس لئے میں نے کہا تھا چلو یہ میں جلدی جلدی ویڈیو تو بنایی لیا تو یہ بھی کام کر کے اپلوڈ کر دوں جلدی سے یوٹیوب پہ جی تو یہاں پہ ہمارے رول کی فیلنگ جو ہو گیا اور تو ساتھ ہی میں نے فرائی کر لیا کیونکہ ساری کا ٹائم ہو گیا تھا فیلنگ میں نے گٹھی کر لی تھی لیکن پھر میں نے سموسوں کی فیلنگ کے ساتھ فرائی آپ کو دکھا دیا اور یہ اس کے ساتھ یہ ٹائچ کر دیا تو بہت ہی مزداد بنے تھے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنا آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ایک میرے الگ ٹریکر کے بھی رول بنائے ہیں وہ ویڈیٹیبلز والے ہیں ویڈیٹیبل انڈ چیکن والے تو وہ بھی انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی اس کی فیلنگ وغیرہ یعنی کس طریقے سے میں نے اس کا مکچر بغیرہ بنایا تو یہاں پہ میں نے تقریباً سادھے رول رکھتی تھے تقریباً پچاس سے اوپر بنائے تھے اور سموسیاں بھی یہ کافی بڑا کنٹینر ہے تو اس میں آگئے تھے تو میں نے اس میں سارے ہی رکھتی تھے اور ابھی جو سموسیاں میں نے بنائی گیا ان کا جو مکچر ہے وہ بچ کیا تھا تو میں نے کہا تو اور منگا لوں گی اور پھر اس میں بنا لوں گی جی تو میری ویڈیو کے کمنٹس میں ضرور بتانا نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ